اسلام علیکم دبائی نیوز کی طرف سے ایک وٹس اپ کا گروپ بنایا گیا جس کا لنک ڈیکریپشن میں موجود ہے اگر آپ کے دماغ میں کسی قسم کا سوال ہے یا آپ انڈوانس میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کسی قسم کی تو ایک گروپ کو لازم جائن کریں خریج ٹیم کی نیوز کے مطابق جبر علی پورٹ پر لنگر انداز جہاز میں آگلا گئی جسے چالیس منٹ کے اندر کنٹرول کر لیا گیا اور اس کی پوری ویڈیو بھی ایک جاری کل دی گئی خریج ٹیم کی نیوز کے مطابق امرت ائر لین کی دو فلیٹیں آج تہتر مسافروں کو انڈیا سے دبائی میں لے کے آئیں اور یہ سب کے سب میڈیکار سٹاف تھے جو کام کر رہے تھے میڈیکار کیل میں ان کو سپیشل اپروور دی گئے جس کے بعد ان کی دبائی کے اندر انٹری ممکن ہو سکی مدیتہ عرب امراض گاری میں سفر کر رہے تمام مسافروں کو لازمی طور پر سیڈ بیڈ لگانا ہوگا خراب ولٹی پر بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ ایک نئی سزا بھی دی جائے گی مدیتہ عرب امراض پاکستان کے لیے ایک اور ارزاز بزنس کونسل کے سطل نے گولڈن ویزا حاصل کر لیا جائلی ایڈی کا استعمار کل کے جنیٹر فروٹ کلنے ہوارا اشیائی بشندہ گرفتار شالجہ میں پہار کی چوٹی پل تیار کیا گیا سیاسی مقام ایدو ارزا پر عام عوام کے لیے کھول دیا جائے گا جس کی شالجہ کے طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جو آپ کی سکرین پل چل رہی ہے متحطہ عرب امراض اگر آپ سلگاری اداروں میں جانا چاہتے ہیں تو نئے قوانین جان لیں عبوزہبی میں بہترین بیلڈگوں کو کس خوشی میں سجایا گیا ہے ہر جگہ لنگ بنگی لیٹے نظر آ رہی ہیں امار نے پاکستان اور بھارس میں چوپس ممالک کے لیے فضائی پروازے موتر کل دیں پاکستانی حکام نے اے اریبیا کو پاکستان کے دو شہروں کے لیے چار پروازیں چلانے کی اجازت دے دی بھائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو خوشامتید کہتے ہیں میرے وہ سبھی تو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ فیٹر میں آنے والی کوئی بھی یو ای کی یہ گرف نیوز کی اپ ڈیٹ میں آپ دوستوں تک پچھا سکوں تفصیلات کے مطابق ابوزیپی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ایسے ڈریور جو سیڈ بیلٹ کا استعمال نہیں کریں گے انہیں چار سو درم جنمانے کا سامنا کلنا پرے گا اس کے علاوہ چار بلیک پوائنٹ بھی ان کے ریسنس میں سامن کیے جائیں گے پریس نے بیان جاری کیا کہ گاری میں بیٹے دیکر مسافروں کو بھی سیڈ بیلٹ لگانا ہوگا اگر ایسا نہ ہوا تو چار سو درم کا جنمانہ ادا کلنا ہوگا تفصیلات کے مطابق متعدہ عرب امراض نے پاکستان بنزر کونسر کے صدر اور دیکر ممران کو اسن کی فیملی سمیٹ گولٹن ویزا دے دیا احمد اور ان کے دو سو ممران میں سے ایک ہیں جنہوں نے امراض کو گولٹن ویزا کے لیے درخواد دے لکی تھی کونسر ممران کو گولٹن ویزا کے حصول کے لیے دبائی امان سندن و تجاری کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا جو کہ دبائی میں تمام تجاری ملاقص کو رسنس جاری کلتی ہے درہال غزوال کی فرسٹ میں چیمبر میں اویزا کی گئی تھی پاکستان بنزر کونسر کے ستر احمد شغانی کا کہنا ہے کہ وہ امراضی حکومت اور حکام کی شکر گزار ہیں اس سے سرمایہ کاروں کی حسرہ افضائی ہو کی ہم کاروپال پر توجہ دیں گے جبکہ پہلے دو سار بار ویزے کی درخواد پر وقت ضائع کلنا پڑھتا تھا ان کا کہنا تھا کہ پندر لاکھ پاکستانی امراض کی میشہ میں اہم کلدار ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستانی سرمایہ کار تیسرے بڑے انویسٹر ہیں اس لیے وہ مزید سرمایہ کاروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کولٹن چانس سے فیدہ اٹھائیں کسی دوسرے باشندے کا ایڈی کارڈ استعمال کال کے کمپنی جنیٹر چوری کلنے اور پھر انہیں فروک کلنے کے الزام میں ایک چھتیس سارا ای سی آئی باشندے کے خراف دبائی کی کرمے کرد میں مقدمے کا آغاز ملزم کو گلفتار کلنے وارے پریز افسر نے گوائی دی کہ اپریشن روم کو دبائی میں ایک پروجیک روکیشن سے ایک جنیٹر کے چوری ہونے کی طرح ملی تھی جس کے بعد تفصیل شروع کل دی گئی تو جنیٹر کو ٹرانسپورٹ کلنے کے لیے استعمال کی گی گاری کی سناکت ہو گئی جس کے بعد گاری کے ڈریور سے تفصیل کی گئی تو اس نے بتایا کہ ایک شخص کی جانب سے فون آیا تھا اس نے خود کو ٹرانسپورٹیشن فیڈ میں کام کلنے وارا بتایا تھا ڈریور نے مزید بتایا فون کا کلنے وارا شخص نے مجھے مزید تفصیل بتائے بغیر دی کی روکیشن پر پہنچنے اور وہاں سے جنیٹر ٹرانسپورٹ کلنے کا کہا ڈریور نے روکیشن پر پہنچ کا جنیٹر اٹھایا اور اس شالجہ میں ایک آٹو سپیر پارٹ کی دکان پر پوچھا دیا جس کے بعد پولیس نے آٹو سپیر پارٹ کی دکان کے مالک سے تفصیل کی تو اس نے پولیس کو بتایا اس سے ایک شخص نے رابطہ کیا تھا اور جنیٹر فون کلنے کی پیشکاش کی تھی مزید بلاہ ملزم نے جنیٹر کا بل اور تصویریں بھی فروک کندہ کو بھیجیں پولیس نے ملزم کو کفتار کلنے کے لیے ایک پلان تیار کیا اور اس نے مزید جنیٹر فون کلنے کے جھانسہ دیا جب اس نے ایسا کیا تو پولیس نے ایک کفتار کل لیا پولیس کو پتا چلا کہ ملزم کسی دوسرے باشندے کی آئی ڈی کا استعمال کلتے ہوئے جنیٹر چھوڑی کلتا تھا اور پھر اسے فروک کل دیتا تھا تفصیلات کے مطابق ایسے تمام افراد جنہوں نے کرونا ویکسینیشن نہیں کروائی انہیں سلکاری اداروں میں داخلے کے لیے کرونا پی سی آر منفی ٹیسٹ ریزیلٹ دکھانا ہوگا جو کہ ادارے میں داخلے سے اٹھاری گھنٹے سے یادہ پہلے کا نہ ہو فیٹر اٹھارٹی آف گولنم مرحومی ریزیلٹ نے جمعات کو بیان میں کہا کہ نئے قوانین کا اطراق یکم اگست سے ہوگا اٹھالتی کی جانب سے مدہتہ عرب امرار میں کرونا کی روک تھام کے لیے سلکاری اداروں اور وزالتوں میں داخل ہونے وارے افراد پر کیا جائے گا ابو زیبی میں گولڈن ویزا سروس کے اجزاء کی خوشی میں معتد اہم بلڈگوں کو سجایا گیا ابو زیبی سرکاری میڈیا آفز کی جانب سے ٹویٹ کی کہ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ شائکار بلڈگوں کو سرک بربوں سے سجایا گیا جس پر آنے واروں کو خوش آمدید کہا گیا ہے دبائی امان نے جمعات کی دن پاکستان بنگرہ دیس بلدانیا اور بھارت سمیت چوبیس ممالک کے لیے فضائی پروازیں موطر کی ہیں اس اقتام کا مقصد کرونا ویرس کے خلاب مملکت کی حفاظت اکتے عملی ہے اپنے ٹویٹر اکونڈ سے ممان کی مملکت نے بتایا کہ یہ پروندیاں اگرے حکم تک رہیں گی دیکھ کر ممالک جنہیں کے لیے پروازیں موطر ہیں ان میں تونسیہ لبنان بلنائی انڈونیشیا تھوبیا ایلان ارجینہ بریری سٹان علاق فلپین ترزابیہ دنوبی افریقہ سنگاپور کھانا سیون لیون جینہ کرنبیا ننجیریہ اور لیبیا سامر ہیں پاکستان سیور اوییشن حکام نے متعدہ عرب امراض کے لیے ائر ایر 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 لین کو پاکستان کے دو شہروں کے لیے چار پروازیں چلانے کی اجازت دے دی سیور ایوییشن کی جانب سے اے عربیہ کو پاکستان کے شہر فیصلہ آباد اور ملتان کے لیے کل چار پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے پروازیں متعتہ عرب امراض کے دارہ حکومت عبو زہبی سے فیصلہ آباد اور ملتان کے درمیان چلیں گی جن کی بازابتہ اجازت سیور ایوییشن کی ڈپٹی ڈریکٹر اے ٹرانسپورٹ کی جانب سے ایک اجازت نامے کے ذریعے دی گئی ایرابیا یہ پروازیں ہفتہ وال چلائے گی جن میں اسے دو پروازیں فیصل آباد جبکہ دو ملتان کے لیے ہوں گی